تو فرنڈز باٹی چوکھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے بیگن یہاں پہ ہم نے بیگنوں کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اس کے بعد ہم اپنے بیگن میں چیرہ لگائیں گے اور اس میں لہزن سٹف کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تیل سے کوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں بیگن کو اچھے سے سرسو کے تیل کے ساتھ اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے بیگن کو بھونیں گے موسیقی تو یہاں پہ آج بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم سارے بیگن کو آج کے اوپر رکھیں گے اور انہیں بہت اچھے سے بھونیں گے دھیان رکھیں بیگنوں کو بیچ بیچ میں پلٹتے رہیں تاکہ ہمارے بیگن ہر سائٹ سے اچھی طرح بھون جائیں ہمارے بیگن بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو چلیے اب ہم انہیں ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور اب ہم انہیں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے موسیقی اچھے سے اسی آج میں بھون لیں گے موسیقی 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 تو چلیے جب تک ہمارے بیگن پیاز اور ٹماتر تھنڈے ہو رہے ہیں ہم اپنی باٹی کے لیے سٹفنگ پریپیئر کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ستو اور اب ہم اس میں کچھ چیزیں ملائیں گے موسیقی تو سب سے پہلے ہم نے ملائی ہے ستو میں کلونجی اس کے بعد ہم نے ملائی ہے دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچ اس کے بعد ہم نے ملائی ہے اس میں کٹا ہوا ادرک اور لہسن اور اب ہم اس میں ملا رہے ہیں تھوڑی سی اجوائن اجوائن ملانے کے بعد ہم اس میں کچھ پسے مسائلیں ملائیں گے جس میں میں نے ملائی ہے تھوڑی سی ہلڈی اور تھوڑا سا لال مرچ کا پاودر اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے سوات کے انسار نمک اور ساتھ میں لال مرچ کا اچار اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل موسیقی 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 اور اب ہم اس میں ملا رہے ہیں ایک نیبو کا رس اور ساتھ میں کٹے ہوئے پیاز ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس مکشر کو اچھے سے مکس کریں گے موسیقی تو ہماری باٹی کی سٹافنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم باٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو یہ دیکھئے کتنی اچھی سی ہماری باٹی سکھے ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا پروسس کریں گے ہم اپنی ساری باٹی کو نکال لیں گے اور ایک بار ان کو پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم ان کو پھر سے دوبارہ سے سکھیں گے ایسا کرنے سے ہماری باٹی اندر تک سوفٹ ہو جاتی ہے موسیقی تو فرنڈز ہماری باٹی بہت ہی بڑیان سے سکھے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں تو چلیے اب ہم اپنا چوکھا پریبیر کر لیتے ہیں تو چوکھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیگن کو چھلکوں سے الگ کریں گے اور ایک بول میں ٹرانسور کر لیں گے موسیقی اسی طرح ہم پیاز اور ٹماتر کا بھی چھلکا لگ کر لیں گے اور سیم بول میں ٹرانسور کر لیں گے موسیقی موسیقی تو اپنے چوکھے میں سب سے پہلے ہم ملا رہے ہیں کٹا ہوا ادرک اور لہسن موسیقی اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ موسیقی اور اب ہم اس میں ملا رہے ہیں کٹا ہوا فرش ہرہ دھنیا موسیقی اس کے بعد ہم اپنے چوکھے کو بہت اچھے سے مکس کریں گے موسیقی 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 اور اب ہم اس میں ملا رہے ہیں نیبو کا رس اور سوات کے انسار نمک اس کے بعد ہم اس چوکھے کو ایک بار اور اچھے سے مکس کریں گے اور ہمارا چوکھا بند کر بلکل ریڈی ہو جائے گا موسیقی موسیقی تو ہمارا چوکھا بند کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہماری باٹی بھی تیار ہیں تو چلے ہم اپنی باٹی کو اب کپڑے سے ساف کر لیتے ہیں اور اپنا باٹی چوکھا سرف کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں پہ میں نے باٹی کے لیے گھی کا استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو مکھن سے بھی سرف کر سکتے ہیں مکھن سے بھی باٹی بہت زیادہ ٹیسٹری لگتی ہے موسیقی تو ریڈی ہے ہمارا پوروانچال سٹائل باٹی اور چوکھا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تھانک یو سو مچ موسیقی